اسلام علیکم شریف سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے زہید مونیر بانہم ریاستہ پاکستان کیس کے حوالے سے بات چیت کریں گے زارہ کازمی گھر کب جائے گی یہ بڑا میجر سوال تھا لیکن اس سوال کو ریپلیس کیا ہے کہ موزل ججز آخر چھٹیاں کیوں کر رہے ہیں یعنی ججز اتنی چھٹیاں آخر کن وہ جوہات کی وجہ سے کرتے ہیں اس کی بجے کیا ہے قانون کے اندر کہا جاتا ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے لیکن اس کیس کو جتنے بھی صافی یوٹیوبرز پاکستان کی میڈل کلاس اپر کلاس یا پھر انٹرنیشنل ڈائشپورہ ریپورٹ کر رہے ہیں انہیں انصاف ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا بنیادی سوال یہ ہے کہ ججز آپ کوٹ میں آتے کیوں نہیں ہیں جو ہم نے ڈیٹا نکلوایا کم از کم 20 سے 22 ایسی چھٹیاں ہیں جو اس کیس کے دوران ججز نے کی ہیں اچھا اب یہ وہ چھٹیاں نہیں ہیں جب بارک الیکشن سے یہ چھٹیاں نہیں ہیں جب کوٹ کے اندر ہڈتا رہی تھی یہ چھٹیاں نہیں ہیں جب سڑکیں بنتی یہ چھٹیاں وہ نہیں ہیں جب پولیٹیکل ٹیرمائی بہت زیادہ تھا یا سرکاری طور پر چھٹیاں تھی یہ وہ چھٹیاں ہیں جب دوپ بھی تھی جب بارش بھی نہیں تھی جب موسم بھی بہت زیادہ اچھا تھا جب سارے معاملات سازگار تھے اور کوٹ کے اندر جج صاحب کو ہونا چاہیے تھا چاکہ کوٹ کی پروسیڈنگز چلیں لیکن جج صاحب چھٹی پر تھے اور جج صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے بس اعترام ہم نے سوچا کے کم از کم اور ریزن جانے کے آخر کیا ممکنہ ریزن ہو سکتے ہیں جن کے وجہ سے جج صاحب کوٹ میں نہیں آتے پہلا ریزن جو میری سمجھ میں آ رہا ہے جج صاحب نیٹ فلکس دیکھتے ہیں یعنی نیٹ فلکس دیکھتے ہیں اور جائرہ کسی کو بھی شوک ہو سکتا ہے آرٹ کا تفنن کا کریٹیوٹی کا اور فلم ڈراما کا تو لہٰذا پوسیبلیٹیز ہیں جج صاحب کو سیزن دیکھ رہے ہیں اور اس وجہ سے ریات گیت ایک نیٹ فلکس دیکھتے ہیں لہذا صبح اٹھ کر جج صاحب کوٹ نہیں آ سکتے اس وجہ سے وہ کوٹ نہیں آتے دوسرہ ریزن شاہ جج صاحب کے بیوی اور بچے انہیں علاؤ نہیں کرتے کہ سردی کے اس موسم میں صبح صبح جج صاحب کوٹ پہنچیں لہذا جج صاحب بیوی اور بچوں کے وجہ سے مجبور ہیں اس لیے چھٹی کر جاتے ہیں کوٹ نہیں آتے تیسرہ ریزن جو ہمیں کم از کم سمجھ آ رہا ہے جو ہم نے بارتی فلم کے اندر ایک دیکھا ہے ڈائلوگ بھی ہے اس کے اندر جج صاحب کلوں میں نالی نکل جاتے ہیں کلوں میں نالی ایک بہت زبردست سائٹ ہے جہاں پر پیرا گلائڈنگ ہوتی ہے جہاں پر آپ سمندر کے نیچے ڈائیوے مارتے ہیں جہاں پر آپ بیچ کی اوپر سوتے ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں تو دھو سکتا ہے کہ جج صاحب کلوں میں نالی چلے جاتے ہوں گے اور اس وجہ سے چھٹی کر جاتے ہیں اور ججز کوٹ کے اندر آتے نہیں چوتھا ریزن یہ ہے کہ جج صاحب کو شاید سردی صبح صبح بہت زیادہ لگتی ہے اور اس وجہ سے جج صاحب کوٹ نہیں آتا یہ پوسیبلی ریزنز ہیں یا پھر جج صاحب کے لیے روڈ بلوک ہوتی ہے لیکن پھر دوستوں نے روکا کہ روڈ بلوک تو ہو نہیں سکتی چونکہ ان کے سپیشل روٹ لگتے ہیں ججز کے تو روڈ بلوک بھی نہیں ہو سکتی تو یہ چار ریزن ہمیں سمجھ آئیں جن کی وجہ سے جج صاحب چھٹی کر رہے ہیں اس دن جس دن کوٹ کی پروسیڈنگز جلنی چاہیے ہیں جس دن ریاست کی جانب سے چھٹی نہیں ہے جس دن ہڑتال نہیں ہے جس دن بار کے الیکشنز نہیں ہے جس دن کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس دن بھی ججز چھٹی کر رہے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہے یا تو نیٹ فلیکس ہے یا تو بیوی بچے جج صاحب کے نہیں آنے دیتے یا تو پھر جج صاحب کلوں میں آلی چلے جاتے ہیں یا پھر جج صاحب کو سردی زیادہ لگتی ہے یا گرمیوں میں گرمی زیادہ لگتی تھی اس لیے جج صاحب کوٹ نہیں آتا اس کے علاوہ اور کوئی ریزن ہے نہیں اطلاعات یہ ہیں یا کم از کم جو ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے اس کے مطابق بیس سے زیادہ ایسی چھٹیاں ہیں جو جج صاحب نے ورکنگ ڈیز میں کی یعنی آپ اندازہ لگائیے جب زہیر اور شبیر کی زمانہ تو نہیں ہوتی ہے تو تاریخ لمبی دے کر جج ریوائز کرتا ہے اور جلدی تاریخ دے دیتا ہے نور بی بی جب کوٹ پہنچتی ہے پندرہ منٹ میں دو کوٹوں سے زمانہ تو جاتا ہے زہیر اور شبیر کو اس بنیان پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم لوگ گھومو پھر ہو لیکن تم لوگوں نے انٹرفیئر نہیں کرنا کیس کی اوپر لیکن وہ بقاعدہ کالز کر کے ایویڈنس کو ٹیمپر کرتے ہیں اور جوڈیشری اس کا نوٹس نہیں ہے تو کیا ایسی طاقتیں موجود ہیں کئی نہ کئی جو نظر نہیں آ رہی اور کوئی بیکڈور چیزیں ہوں رہی پوسیبلیٹیز نہیں ہیں کہا جا رہا ہے پاکستان میں جوڈیشری آزاد پاکستان کی عدلی آزاد ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے عدالتوں کے اوپر یقین کیے بغیر انہی عدالتوں نے ریلیف دینا ہے ہمیں انصاف ہی نہیں سے ملنا ہے جو کچھ ہے ہمارے پاس یہی کچھ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لیکن مہدی علی قاظمی جب یہ چیختہ ہے کہ میں کس کے پاس جب میں کون سی عدالت میں جاؤں جہاں سے مجھے انصاف ملے میں اب کیا کروں آٹھ ماہ کے بعد تو اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہیں کوئی ہیڈن طاقتیں ہیں یا پھر واقعی طرح نیٹ فلکس کا اثر ہے کہ جج صاحب صبح اٹھ نہیں پاتے آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا آپ عوام ہیں آپ سپریم پاور ہیں آپ اصل میں ریاست آپ لوگوں کی وجہ سے ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ